یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے صحیح کیا ہے یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے اس کو ہم مسلم پسل اللہ بورڈ کے ادھیج کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھیج کرے کہ ان میں سے جو ہم نے چھپیس آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس نے کیا فرق پڑ گیا اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کی ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے جن کو پہلے خلیفہ ابوبکر دوسرے خلیفہ عمر و تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلک کر کے کتابی شکل میں پنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے وہاں قطوام کر سکے ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا ہم نے ان چھپیس آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے اور اب یہ اصلی وہ قرآن مجید ہے جو رسول اور رسول کے پریوار والے جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں حضرت علی سبائت اماموں تک ان کے چلت پر آدھارت ہے کیونکہ نہ رسول نے نہ حضرت علی نے نہ کسی بھی ان کی اولادوں میں کسی امام نے کسی کو یہ کہہ کر قتل نہیں کیا کہ یہ غیر مسلمان ہے مشرق ہے اور کافر ہے کیونکہ اس قرآن مجید میں مشرق و کافر غیر مسلمانوں کو کہا گیا ہے اور ان کو قتل کرنے کا آدھیج دیا گیا ہے وہ چاہے ہندو ہو چاہے وہ کسی دھرم سے سممندت ہو اگر قرآن نہیں مانتا ہے تو وہ مشرق و کافر ہے اس لیے آتنگوات بڑھ رہا ہے اس قرآن کو اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا گیا تو یہ آتنگوات کبھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ مسلمان قرآن پڑھ کے آتنگواتی ہوتا چلا جا رہا ہے اس اصلی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور ایسی آیتوں کو نکال باہر کر دینا چاہیے جو انسانیت کے لیے خطرہ ہوں جو انسان کو انسان سے دور کرتی ہوں جو آپس میں قتل و عام کو بہاوہ دیتی ہوں اسلام محبت کا مذہب ہے ظلم و ذاتی کا مذہب نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ آج پھر وسیم رجدین نے قرآن پاک کی توہین کی آج پھر اس نے جس طریقے سے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے سے یہ بات کہی کہ ہم نے نیا قرآن لکھ دیا نیا قرآن جہاں تک لکھنے کی بات ہے نیا قرآن کوئی نبی یا کوئی امام یا کوئی معصوم کوئی ولی قرآن نہیں لکھ سکتا ہے قرآن کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے اور اس کو سوائے اللہ کے نہ کوئی ترمیم کر سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی بدل سکتا ہے جس طریقے سے میں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ وسیم رجدی نے قرآن پاک کی چھبیس آیتوں کی توہین کی اور اس نے چھبیس آیتوں کو پارا پارا کیا اور اس نے چھبیس آیتوں کو ٹکلے ٹکلے کیا یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی قرآن پاک کو پارا پارا کیا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی قرآن کو ٹکلے ٹکلے کیا جا چکا ہے زمانے نے دیکھا کہ قرآن پاک اسی شان سے جس آب و تاپ سے کل قرآن پاک زندہ تھا اسی آب و تاپ سے آج بھی قرآن پاک موجود ہے اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے محمد و عالی محمد کے حوالے کی گئی ہے اور جب اسی قرآن کو لیے یہ کہا گیا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور ایک کھیل کھیلا تھا بنی حاشم نے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اور سورہ قحف کی تلاوت کر کے بتا دیا تھا کہ نہ تو قرآن کو مٹا پایا نہ امام کو مٹا پایا لہذا میں آل انڈیا شیعہ پسلا بولٹ کے حوالے سے وسیم رجدی کے اس بیان کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتا ہوں اور آل انڈیا شیعہ پسلا بولٹ کی مجلس عاملہ کا جلد ہی ایک جلسہ منقض ہونے جا رہا ہے باقیدہ اس معاملے کو آل انڈیا شیعہ پسلا بولٹ کی مجلس عاملہ کے جلسے میں رکھا جائے گا اور رکھ کے باقیدہ اس کے خلاف ایک ریزولیشن پاس کیا جائے گا میں ہندوستان کی عدلیہ کا احترام کرتا ہوں عدلیہ کو سلام کرتا ہوں جس نے وسیم رجدی جیسے نجیس و گندے انسان کی خالی پیٹیشن کو خارج ہی نہیں کیا بلکہ پتہ سزا روپے کا جرمانہ بھی لگایا مگر مجھے افسوس حکومت ہندوستان سے ہے حکومت ہندوستان دیکھ رہا ہے اور پوری طریقے سے حکومت ہماری دیکھ رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کر رہا ہے جس طریقے سے بار بار قرآن پاک کو اپنے نشانے پر رکھ رہا ہے جس طریقے سے قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے حکومت ہندوستان کو اس کی گرفتاری کا جل سے جل تعدیش دینا چاہیے ورنہ ہندوستان کے حالات نا گفتہ بے ہو سکتے ہیں فقط و السلام